اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی محمد و سلم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم آپ کے سابنے حاضر ہیں آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تفہیم قرآن کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم فارمولہ ہے جو تفہیم قرآن کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور اگر اس فارمولے کو جان لیا جائے تو تفہیم میں بہت ساری آسانی ہو جاتی ہے اس فارمولے کو گرائمر کے لحاظ سے جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں نقرہ سے اس میں معرفہ کی جو کنورشن ہے کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کے لیے جو گرائمر اور لغت نے قانون دیا عربی لغت میں وہ جب ہم قرآن پہ لاغو کرتے ہیں تو وہاں میس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اسے لغت والے الف لام کے اضافے کے ساتھ جب بھی کسی اسم کو بیان کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم نقرہ سے اسم معرفہ کی طرف اس کو لے کے جانا ہے جیسے بیعت گھر کو کہتے ہیں البیعت کسی مخصوص گھر کا نام ہوتا ہے اب یہ گرامر کی حد تک تو بات ٹھیک ہے لیکن جب اس کو قرآن میں لاغو کرتے ہیں تو پھر وہاں کنفیوزن پیدا ہوتی ہے اگر ہم اس قانون کو قرآن پر لاغو کریں تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اسما کے حوالے سے جب بات ہے کہ رحمان تو اللہ کی ایک صفت ہے الرحمان کون ہوا اس کے لیے مارے پاس یہ جواب نہیں ہوتا تک اس میں کامن اور پراپر ناؤن کونسا ہوگا اسی طرح جب اس سے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر ہم شمس اور ال شمس کا فرق نہیں کر سکتے کیونکہ سورج تو ایک ہی ہے اور اس میں کون سے مخصوص سورج کی بات ہوتی ہے تو یہاں یہ قانون جو ہے گرامر والا قرآن پر لاغو نہیں ہوتا اب اس کو جو روحانی لوگ ہیں انہوں نے یہ ترتیب اس طرح سے بتائی ہے کہ الافلام کا جو کلیہ کسی بھی اسم کے ساتھ جب لگایا جاتا ہے تو وہاں اس کی صفات زیرے بیس آتی ہیں شرعہ نساء میں آیت نمبر ستانوے جس میں عرض کے حوالے سے عرض اور الارز دونوں الفاظ ایک ہی آیت میں استعمال کیے گئے تو جب الافلام کے اضافے سے مینی اور مفہوم کو بدلنا چاہیے کیونکہ زیر زبر پیش کی کمی بیشی سے معانی قرآن کے بدل جاتے ہیں تو عرض کے ساتھ الارز لگا کے دونوں کا ترجمہ زمین ہی کیا جاتا ہے تو اس میں آج ہم جس موضوع اس موضوع کی طرف لے کے آ رہے ہیں تو یہاں اس کنفیجن کو دور کرتے ہیں کہ جب بھی کسی اسم کا تذکرہ الافلام کے قائدے کے ساتھ ہوگا تو وہاں اس چیز کی صفات زیر پیس ہوں گی اور یہ صفات ہمارے اندر علم الاسما کی صورت میں اللہ نے جو فیڈ ان کیا ہوا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ آدم کو الاسما کا علم دیا سارے کا سارا تو صفاتی طور پر جب ہم کسی چیز کا تذکرہ قرآن میں دیکھتے ہیں تو الافلام کے قائدے کے ساتھ اضافہ کر دیا جاتا ہے اگر ہم اسے گرامر اور لغت میں لے کے چلیں گے تو پھر رحمان اور الرحمان میں فرق نہیں کر سکتے شمس اور ال شمس میں فرق نہیں کر سکتے کمر اور ال کمر میں فرق نہیں کر سکتے اور اگر ہم اس کو روایتی تراجم کی طرف لے کے جائیں تو پھر سورہ نو کی سورہ نمبر اکتر میں سترمی آیت ہے سیونٹینت اس میں کہا گیا کہ وَاللَّا أَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا ہے براہ راست ترجمہ یہی ہے تو یہاں الْأَرْضِ کا جو مفہوم ہے وہ الْأَرْضِ میں تخلیقی فارمولوں کی طرف اشارہ ہے اور جہاں سے مرحمِ مادر میں بندے کی جو تخلیق ہوتی ہے اس کو الْأَرْضِ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ بنیادی سا ایک قانون ہے اگر ہم ال کے قائدے کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس میں مارفہ اور نقرہ کی تقرار سے نکل کے اس کی صفاتی علوم کی طرف جائیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی اس طرح ہم نے کچھ الفاظ کو الگ الگ کیا ہے کہ جس طرح سما اور الْسما پھر نجوم الْنجوم پھر نجم اور الْنجم ہم ستارہ کوئی خاص ستارہ اور جب نجوم کی بات کریں گے تو وہ پہلے ہی بہت سارے ستارے ہیں تو پھر الْنجوم کون سے ہوئے تو وہاں صفاتی علوم زیرِ بیس آتے ہیں تو یہاں اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جہاں اللہ نے کتے کی بات کی تو اسے قلب کہا جب کتے پن کی بات کی تو اسے الْقلب کہا اسی طرح گدے کا تذکرہ ملتا ہے تو اسے ہمار کہا گیا اور جب گدے پن کی بات ہوتی ہے تو وہ الْہمار کہا گیا تو یہ الْفْلَام کے کلیے پر جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پھر ایک راز بزرگان الدین کی نسبت سے یہ کھلا کہ یہ صفاتی علوم کے تذکرے کی بات ہو رہی ہے جبکہ گرامر اور لغت اس کو اس میں مارفہ اور اس میں نقرہ میں شمار کرتی رہتی ہے یہ گرامر کی جو بات ہے وہ عربی لینگویج تک تو ہو سکتی ہے لیکن قرآن پہ یہ لاغو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قرآن امل کتاب ہے اور اس کو اگر ہم گرامر اور لغت کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کنفیجنز بیدا ہوگی تو یہ ایک میجر تبدیلی ہے کہ الیفلام کے کلیے کے ساتھ اس میں مارفہ اور نقرہ کی تقرار سے نکل کے اس شیعہ کے صفاتی علوم کی طرف جب ہم جائیں گے تو بہت آسانی ہوگی اب سب قرآن ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس زاویہ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کیجئے اور اگر کسی جگہ کوئی کنفیجن آتی ہے تو پھر کمنٹس میں ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے ہم مل جل کے اس بات کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تفہیم کے حوالے سے آسانیہ تا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا إِلَّا 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 إِلَّ